اگدس روزری کے دو اہم پہلوں اسے سب سے زیادہ سب سے پیاری ماں کے طور پر مانتی ہے ہم جانتے ہیں مکدسہ ماہ مریم خدا کے بیٹے کو اس جہان میں لانے کا وسیلہ بن خدا یو سمریم ہم سمریم خداہ مریم یوں مکدسہ مریم تمام فضائل کو ہم تک پہنچانے کا وسیلہ بھی بنتی ہے اس لیے کتھلک مسیحی مقدسہ مہمیم کو تمام فرشتوں اور تمام مقدسین سے زیادہ افصل کرمانتی ہے عالمگیر تلیسی افصال کے دوران ماہ مئی کو مقدسہ مریم اور ماہ اکتوبر کو اکدس روزری کے ساتھ منصوب کرتی ہے اور مومنین کو انفرادی خاندانی اور استماعی طور پر روزری کی عبارت کرنے کی تلقین کی جاتی ہے اور مقدسہ مریم کے ساتھ عقیدت کا بہترین اظہار دراصل اکدس روزری ہی ہے ابھی ہم روزری کے دو اہم پہلوں پر باتشیت کریں گے یعنی دھیانو گیان اور دیرد اکدس روزری چونکہ یہ مقدسہ مریم کے اپنے جرباد کے ساتھ شروع ہوتی ہے ایک نہائیت ہی دل پزیر دھیانو گیان کی عبادت ہے اور دھیانو گیان کے پہلوں کے بغیر روزری اپنا مقصد دھو دیتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے خاندانوں میں ہمارے چرچز میں انترادی طور پر یا استعمالی طور پر جب ہم روزری کی عبادت کرتے ہیں تو اکثر ہم دھیانو گیان کے انصر کو نظر انداز کرتے ہیں لیکن تیسیہ ہی تعلیمات میں ہمیں بتا چلتا ہے کہ دھیانو گیان کے بغیر اکدس روزری کی عبادت نامکمل ہے باپا یعظم اکدس جان پول دوئن فرماتے ہیں کہ اکتس روزری چونکہ یہ مقصہ مریم کے اپنے تجربات کے ساتھ شروع ہوتی ہے ایک نہائیت ہی دل پزیر دھیانو گیان کی عبادت ہے اور دھیانو گیان کے پہلوں کے بغیر روزری اپنا مقصد دھو دیتی ہے لیکن اکثر ہمارے چرچز میں اور ہمارے خاندانوں میں اور انفرادی طور پر بھی جب ہم روزری کی عبادت کرتے ہیں تو ہم دھیانو گیان کے انصر کو یہ اکثر نظر انداز کرتے ہیں لیکن تیسیہ ہی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ دھیانو گیان کے پہلوں کے بغیر روزری کی عبادت نامکمل ہے جیسے کہ پاپا یعظم اکدس پول ششم لکھتے ہیں کہ دھیانو گیان کے بغیر روزری روح کے بغیر جسم کی بانت ہے اور یہ الفاظ کی مشینی دہرائی بن جاتی ہے یہاں میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم روزری کی عبادت کریں اس میں دھیانو گیان پر خاص وقت مختص کریں اور پاپا یعظم مقدس جان پول دوئن دھیانو گیان کے لیے ہمیں مقدسہ ملیم تانوینا پیش کرتے ہیں کہ ہم مقدسہ ملیم سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح دھیانو گیان کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے لوتا کی انجیل دو باب اٹھارہ سے انیس آیات پڑھنا چاہتا ہوں اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تاجوب کیا جو چرواموں نے ان سے کہیں پر ملیم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں گوھر کرتے رہے مقدسہ ملیم کی بابت یہ کہے گئے یہ الفاظ نا صرف مقدسہ ملیم کی شخصیت کی بہترین اکاسی کرتے ہیں بلکہ یہ خاموشی اور دھیانو گیان کی عبادت کی ایک بہترین ڈسکرپشن ہی ہے وہ سب باتیں اور وہ سب واقعات جن کا تعلق خدا ملیم سنسی سے ہے مقدسہ ملیم ان کو حفظ کر لیتی ہے اور ان پر گوھر کرتی رہتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پوری بائبل مقدس کا مرکز اور کامیت خدا ملیم سنسی ہے یوں مقدسہ ملیم مسلسل خدا کے کلام پر کلمہ متجسد پر اپنے بیٹے خدا ملیم سنسی پر اور اس کی باتوں پر دھیانو گیان اور غور کرتے رہتی ہے اور وہ باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتی ہے تو دھیانو گیان میں دماغ اور دل دونوں کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اہم بات جو باپا عظام مقدس جان پول دوئن ہمیں سمجھاتے ہیں کہ مقدسہ ملیم مسلسل مسی کے چہے پر دھیانو گیان کرتی ہے اور جس طرح مقدسہ ملیم اپنے بیٹے کے چہے پر دھیانو گیان کرتی ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتا ہے مقدسہ ملیم سے ہم سیکھتے ہیں خدا کے کلام پر دھیانو گیان کرتی ہے اس کو حفظ کرنا، اس پر گوھر کرتے رہنا، اس کو اپنے دل میں جگہ دینا تھی وہ عبادت جو مقدسہ ملیم ہر وقت کرتی رہتی تھی وہ دھیانو گیان کی عبادت ہے اور اگر دھیانو گیان مقدسہ ملیم کی عبادت ہے تو یقینہ یہ نہائیت کل فضل اور با برکت بھی ہے پاپا عظام مقدس جان پول دوئن ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اکتس روزری تیسیا میں دھیانو گیان کے بہترین عبادت ہے اور روزری پڑھنے سے ہم مقدسہ ملیم کے ساتھ مل کر مسیح کے چہرے پر دھیانو گیان کرتے ہیں چونکہ اس میں انجیلی بیان اور بیغام کا نچوڑ ہے تو باپا عظام مقدس پول ششم روزری کو تمام انجیلی کا خلاسہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہم قدام یسوسی کے زندگی موت اور جیوچنے کے بھیدوں پر دھیانو گیان کرتے ہیں یوں ہم اپنے نجات کے بھیدوں پر دھیانو گیان کرتے ہوئے ان کو رو برو دیکھتے ہیں ہم قدام یسوسی سے سیکھتے ہیں ہم قدام یسوسی کی مانند بنتے جاتے ہیں روزری کی عبادت کرنے کے ساتھ ہمارا داخلہ ناصرت کے سکول میں ہو جاتا ہے جہاں ہماری استاد خود مقدسہ مامریم ہے اور ہم مقدسہ مامریم سے اس کے بیٹے ہیں اور قدا کے بیٹے قدام یسوسی کے بارے میں سیکھتے ہیں اس ساری تفصیل کو بیان کرنے کا مقصد یہ باور کروانا ہے کہ روزری کی عبادت کرتے ہوئے دھیانو گیان پر اور یہ خاص وقت مقدس کیا جائے کیونکہ دھیانو گیان کے بغیر روزری کی عبادت نامکمل اور ادھوری ہے اور یہ اپنا مقصد خود دیتی ہے اب ہم روزری کے دوسرے پہلو یعنی ویرد کی عبادت پر پاتشیت کریں گے اکثر دیگر کلیسیاؤں کے مومدین کیتھلک مسیحیوں سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ یہ رنٹی رٹائی دعاوں کو دہراتے ہیں اب ہم روزری کے دوسرے پہلو یعنی ویرد کی عبادت پر بفتروں کریں گے روزری کی عبادت میں ہم اے ہمارے باپ اسلام اے مریم جلال باپ اور بیٹے اور ربوں کو دوستہ ہو اور اے مہربان یسو کی دعاوں کا بیرد کرتے ہیں اکثر دیگر کلیسیاؤں سے مسیحی کیتھلک مسیحیوں سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ کیتھلک مسیحی رٹی رٹائی دعاوں کو دہراتے ہیں لیکن تہشدہ دعاوں کے بار بار دہرائے جانے سے عبادت بے لطف اور بے مقصد نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے برقس دعاوں کا ورد کرنے سے دعا کرنے والے میں عروسہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے دعا میں شدت پیدا ہوتی ہے اور ورد کی عبادت کی بنیاد ہمیں ہمارے کلائے مکردس پر ملتی ہے میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرنا چاہوں تکمین کی کتاب میں جب خدا کا غزب صدوم اور امورہ اور اس کے باشندوں پر بھڑکتا ہے تو حضرت ابراہیم بار بار سفارش کرتا ہے تاکہ صدوم امورہ اور ان شہروں کی باشندیں بچ جائیں مضامیر اکیس اور اس کی بتیس آیت میں نئے حد نامے میں بیوہ اور کازی کی تمثیل میں بیوہ ہر روز کازی کے در پر جاگر دستک دیتی ہے اور اپنی فریاد اس کے سامنے پیش کرتی ہے فریسی اور محسل کی تمثیل میں محسول لینے والا اس دعا کا ورد کرتا ہے کہ اے خدا مجھ بنے گار پر رحم کر کہ نانی عورت بھی جب خدا یسوسی کے پیچھے چلتی ہے تو وہ اپنی التجاہ کا ورد کرتی ہے کہ میری مدد کر وہ اپنی بیٹی کی شفاہ کے لیے خدا یسوسی کے پیچھے بکارتی ہے اور وہ اپنے بکارنے میں مستقل مزاج رہتا ہے بلکہ پودھ خدا یسوسی چیت سمی کے باغ میں باغ کے حضور ان الفاظ کا ورد کرتا ہے کہ اے باغ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے مگر میری نہیں بلکہ تیری مرضی کوئی ہو ان سب حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ورد کا طریقہ عبادت ہمارے الہام اور ایمان کا حصہ ہے یہ بہت مسندیدہ ہے اور بہت پور اثر ہے اور یہ بات بہت سبھی بکش ہے کہ ہمارے مومین روزری کی عبادت کرتے ہوئے ورد کے پہلوں کو افہو بھی نہیں بھاتے ہیں لیکن دھیان و گیان کے پہلوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں جس طرح پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ دھیان و گیان کے پہلوں کے بغیر ہماری عبادت نامکمل اور ادھولی ہے پاپ آئے عظم اکرس جون پول دونی فرماتے ہیں کہ اکتس روزری نے تمام اچھے اور برے لمحات میں میرا ساتھ دیا اور روزری میں میں اپنی متعدد مناجہات کو رکھتا ہوں اور اسے مجھے تسلی ملتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ روزری میری پسندیدہ دعا ہے مقدس پادر پیو روزری کو بدھیوں کے خلاف ہتھیار کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مقدسہ ملیم نے کبھی بھی مجھے کسی فضل سے انکار نہیں کیا جو میں نے روزری میں ان سے مانگا مقدسہ ملیم سے بے بنا عقیدت رکھنے والے مقدس لویس ڈی مونٹ فورٹ کہتے ہیں کہ جو بھی ہر روز روزری کی عبادت کرتا ہے شیطان اسے کبھی گمراہ نہ کر سکے گا وہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر تم موت کے دن تک روزری کی عبادت کرتے رہو تو یقین رکھو کہ تمہارے گناہوں کی سنگینی کے باوجود تم جلال کو حاصل کرو گے مقدس دومنک کے مطابق جو کہ روزری کے پیامبر ہیں ہر وہ روم جو روزری کی عبادت کے ساتھ خود کو مقصود کر دی ہے وہ حلات بنا ہوگی اور باپا عظم فرانسیس بھی روزری سے بے بنا محبت رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ روزری کی عبادت ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے اور یہ عام لوگوں کی اور مقدسین کی دعا ہے روزری میرے دل کی دعا ہے مقدسین اور تکلیسیہ کی تاریخ میں یقینا ہمارے گرانوں میں روزری کی عبادت کو بہت پسند کیا رہتا ہے اور اکثر شام کے وقت خاندان مل کر روزری کی عبادت کرتے ہیں یہ بہت ہی قابل تعظیم اور قابل تقلید عمل ہے یاد رکھیں جب بھی ہم سلام ملیم کی دعا پڑھتے ہیں تو ہم خدا کے گھر کا دروازہ کرپٹاتے ہیں جس کو کھولنے کے لیے خود خدا کی ماں مقدسہ ملیم آتی ہے بابا اعظم پائیس بار میں فرماتے ہیں کیا ہی خوبصورت وہ منظر ہے جب شام کے وقت ایک خاندان مل کر روزری کی عبادت کرتا ہے اور وہاں سے اسلام اعمالیم کی آوازیں بلند ہوتی ہیں خاندانی طور پر روزری کی عبادت کرنے سے نہ صرف گھرانے کے افراد کا آپس میں ملاب ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی دعائیں اور مناجات بھی خدا کے حضرت پہنچاتے ہیں اور بگسرت فضائل حاصل کرتے ہیں عزیز مومنین کرونا وائرس کی بابا کی وجہ سے جبکہ ہم دلگائی عبادت میں شرکت کرنے سے کاثر ہیں ہمارے پاس یہ خوبصورت موقع ہے کہ اپنے خاندان میں روزری کی عبادت کو فروغ ہوتے ہیں عزیز مومنین کرونا وائرس کی بابا کی وجہ سے جبکہ ہم دلگائی عبادت میں شرکت کرنے سے کاثر ہیں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم روزری کی عبادت کو فروغ ہوتے ہیں روزی کو اپنے خاندام کا حصہ بنا اور دھیان و بیان اور بیرد جیسے اور فضل غزانوں سے اپنے دلوں کو